دین اسلام میں جمعہ المبارک کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہے لہذا جمعہ کی آدائیگی سے پہلے ان باتوں کا احتمام کریں جمعہ کی تیاری جمعہ رات سے ہی شروع کر دیں اپنے کاموں کو اس انداز سے شیڈیول کریں کہ نماز جمعہ کے احتمام و آدائیگی میں کوئی کوتا ہی نہ ہو جمعہ رات کو نماز اثر کے بعد دعا و استغفار اور تسبیحات پڑھیں بزرگان دین فرماتے ہیں بندوں کی روزی کے علاوہ اللہ مزید فضل فرماتا ہے اور یہ فضل وہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو جمعہ رات کی شام اور جمعہ کی دن سوال کرے جمعہ رات کی رات یعنی شب جمعہ کو جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کریں کہ اس کی بہت فضیلت ہے لیکن صرف جمعہ کا نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ جمعہ رات یا ہفتے کا روزہ بھی ملا لیں کیونکہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مکروح ہے کوشش کریں کہ شب جمعہ کا کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں گزرے کیونکہ یہ بہت فضیلت والی رات ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ناخن تراشیے روایات میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے غسل کیجئے حضرت نافر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جو جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے خوشبو لگائیے اور اچھے کپڑے پہنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لئے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے امامہ باندھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں اللہ کریم ہمیں جمعہ المبارک کا عدب کرنے اور ان نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے